اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ سیون اور میں ہوں ناجیہ اشر سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر کراچی والوں پکنک مناؤ پر پانی میں نہ جاؤ گڑاب ٹاؤن کے تھڑو ڈیمپ میں پانچ افراد ڈوب گئے ریسکیو اہلکار صرف ایک کو بچا سکے جدید آلات نہ دیگر سہولیات عملے کا بھی کال ریسکیو سینٹر آخر کیسے ہو پہال پوچھیں گے کمیشنر کراچی سے اور جان کی بازی لگاتے ہیں ڈوبتوں کو بچاتے ہیں پاکستان لائف سیونگ کے ریسکیو آپریشنز کا چرچہ ایک دن کی تفریح اور ساری زندگی کا پچتاوا سمندر میں نہانے پر پابندی لگی تو لوگ ڈیمپ جا پہنچے گڑاب ٹاؤن کا تھڑو ڈیمپ جہاں گولیمار کے رہائشی تفریح کے غرصے پہنچے لیکن یہ تفریح ان کی جان لے گئی پانچ افراد نہاتے ہوئے ڈوب گئے ریسکیو اہلکار صرف ایک لڑکی کو ہی بچانے میں کامیاب ہو سکے باقی چار افراد کی لاشیں ہی نکالی جا سکیں پکنک بنانے گئے لوگوں کے ڈوبنے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کیونکہ کراچی والوں کے لیے واحد تفریح یہی چند مقامات تو ہیں جن میں سمندر سب سے اہم ہے کراچی میں ساحل سمندر بائیس کلومیٹر طویل ہے جس میں تفریح کے انگینت پوائنٹس موجود ہیں اس لیے لوگ تفریح کے لیے زیادہ تر انہی مقامات کا رخ کرتے ہیں اور اکثر اوقات سرکش لہروں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ ان قیمتی جانوں کو بچانا کس کی ذمہ داری ہے دنیا بھر میں ساحل سمندر پر ریسکیو کے لیے جدید سہولیات سے لیس ادارے موجود ہوتے ہیں ہمارے ہاں ایسا کیوں نظر نہیں آتا حکومت نے اس حوالے سے اہاکس بے پر ریسکیو سینٹر تو قائم کیا ہے لیکن یہ ریسکیو سینٹر ہمیں فال نظر نہیں آتا 22 کلومیٹر طویل سمندری پٹی کے لیے صرف 50 سے 100 کے قریب ریسکیو اہلکار ہیں جو کہ بھرتے ہیں جن میں سے بیشتر تو ڈیوٹی پر ہی نہیں آتے اور اس کے علاوہ لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے جو وچ ٹاورز ہیں وہ بھی اک کا دکہ ہی ہے سہولیات کی بات کریں تو ریسکیو سینٹر کے پاس جدید آلات تو دور کی بات کوئی لائف بورڈ بھی موجود نہیں ہے ایسے میں فلاحی تنظیمیں کسی حد تک ریسکیو اہلکاروں کی مدد ضرور کر رہی ہیں ایسی ایک تنظیم پاکستان لائف سیونگ کے ریسکیو آپریشنز کے ان دنوں سوشل میڈیا پر دھوم بھی ہے ہم ان سے بھی بات کریں گے لیکن یہ بات اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا نہانے پر پابندی لگا دینا کافی ہے ساحل کو محفوظ کون بنائے گا ریسکیو آپریشن اور انتظامیہ جو ریسکیو کی ذمہ داری ہے وہ انجیو کو دے کے کیا بریو ذمہ ہو گئی ہے کیا ریسکیو کا ادارہ بنا دینا کافی ہے اسے جدید آلات سے لیس کون کرے گا کیا انتظامیہ کے پاس نہانے پر پابندی لگانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں جانوں کے زیادہ کی جو ذمہ داری ہے وہ آخر کس پر آئید ہوتی ہے یہی وہ تمام تر سوالات ہیں جن پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے سید محمد احسان وہ پاکستان لائف سیونگ نامی فلاحی تنظیم کے ایڈمیسٹریٹر ہیں یہ تنظیم سمندر میں ریسکیو کا کام سر انجام دے رہی ہے اس کے علاوہ آج نیوز کے نمائن دے آمیر احمد خان سے بھی ہم بات کریں گے جبکہ ٹیلی فون لائن پر کمیشنر کراچی ایجاز احمد ہمیں جوائن کریں گے لیکن پہلے ایک بریک دیکھتے رہی ہے پاکستان ایٹ سیونگ آپ کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر کوش آمدید کہیں گے لیکن ایک تازترین خبر یہاں پر دے دیتے ہیں کہ آئی ایس پی آر نے اے پی ایس حملے کے ماسٹر مائن عمر نیرے کی ہلاکت کی تزدیق کی ہے عمر نیرے افغانستان میں ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے اور دہشتگرد عمر نیرے خالد خراصانی کے نام سے جانا جاتا تھا تازترین خبر آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ اے پی ایس حملے کے ماسٹر مائن عمر نیرے کی ہلاکت کی تزدیق کی گئی ہے اور عمر نیرے افغانستان میں ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ یہ دہشتگرد عمر نیرے جسے خالد خراصانی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس کی ہلاکت ہو گئی ہے ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام کی جانب واپس آتے ہیں اور بات کریں گے کراچی کے گڑاٹ ٹاؤن کا تھڈوڈیم جہاں آج دوب کر چار افراد زندگی کی بازی ہار گئے ان جانوں کے زیا کا آخر ذمہ دار کون ہے اور دوبتے والے جو دوب رہا ہے اس کو بچانے کی ذمہ داری آخر کس کی ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ لائف سیونگ انجیو کے ایڈمنسٹریٹر سید محمد احسان موجود ہے اور آج نیوز کے نمائندے آمیر احمد خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے بھی تفصیلیں ہم بات کریں گے اس کے علاوہ کمیشنر کراچی ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں آج نیوز کے نمائندے احسان عباسی کے جانب جو اس وقت دوبنے والے خاندان کے گھر پر موجود ہیں احسان بتائیے یہاں پر جو مرنے والے کے لواحقین ہے وہ کیا بتا رہے ہیں کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا دیکھیں بالکل ناجیہ واقعہ تو پیش آ گیا ہے گھر سے چار میتیں اڑ گئی ہیں وہ سولہ سے پچیس سال کے جو نوجوان ہیں گھر کی تین لڑکیاں جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار گئی ہیں جاوید نامی لڑکا جو ہے وہ جو واحد کفیل تھا گھر کا وہ بھی جو ہے اب گھر میں نہیں رہا وہ بھی موت کی بازی زندگی کی بازی ہار گیا یہ انتظامیہ کی ذمہ داری تھی کہ جب اس موسم میں سمندر پہ سمندر پہ جب پابندی لگائی جاتی ہے دفعہ ایک سو چوالیس تو وہاں پہ تو ہمیں نفری نظر آتی ہے کہ نہانے سے روکا جاتا ہے لیکن یہ ایک روایت رہی ہے کراچی شہر کی جب یہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہوتی ہے نافذ ہوتی ہے شہر میں تو بہت بڑی تعداد ہے تو جھیل اور ڈیموں کا رخ کرتی ہے وہاں پہ نہ تو کوئی ریسکیو ادارے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور نہ ہی انتظامیہ کی جانب سے کوئی نمائندے وہاں پہ نظر آتے ہیں وہی آج غفلت کا شکار ہوئے آج ایک ہی گھر سے وہ چار میتیں اٹھیں ہیں ایسے لیکن دیم پر بھی جانے پر پابندی ہے ٹھیک ہے تفریقی غرض سے سمندر کی طرف تو لوگ جاتے ہیں ساحل پر تو جاتے ہیں وہاں پابندی لگی تھی تو دیم پر بھی پابندی ہوتی ہے ان لوگوں کو وہاں جانے سے کسی نے نہیں روکا دیکھیں پابندی بالکل ہوتی ہے لیکن پابندی جو ہے وہ لگائی جاتی ہے ایک پیپر جاری کر دیا جاتا ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس نافس ہو گئی ہے لیکن اس پہ عمل درامت کرانے کے لیے ساحلی پٹی پہ تو ہمیں کچھ اکہ دکہ اہلکار انتظامیہ کی جانب سے نمائندے نظر آتے ہیں لیکن یہ جو ڈیم سے وہاں پہ کوئی نظر نہیں آتا وہی ہوا کراچی سے تعلقنے والے گولی مار کے شہری آج وہاں پر پہنچے اور وہاں پر کمیشنر کراچی نے ہمیں جوائن کر لیا کمیشنر صاحب یہ افسوسناک واقعہ یقیناً آپ کے علم میں بھی آیا ہوگا کیا پر چاہے وہ ڈیم ہو یا پھر سمندر وہاں صرف پابندی لگا دینا نہانے پر کافی ہوتا ہے یا پھر جو لوگ وہاں پر جا رہے ہیں ان کو روکنے کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنا زیادہ ضروری ہے دیکھیں جہاں تک آپ کی بات پابندی لگانے کی ہے تو ایک سو چھوٹالیس جو ہے وہ سی ویو کے لیے ہے اور سی سائٹ پر ہے یہ جو اپنا تھتو ڈیم ہے یہاں پر اورڈنیریلی کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں بات ہوگی کہ کوئی یہاں اپنے سرمنگ کرنے کے لیے آئے گا اب انفورچنیٹلی ایک وہاں فیملی وہاں مطلب چلی گئی ہے اور ان کے ساتھ یہ وہاں پر ہاں پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے جی بٹ ایک دی سیم ٹائم کیونکہ یہ اس کو مین کرتا ہے ارگیشن ڈیپارٹمنٹ تو میں نے اپنا ڈیپٹی کمیشنر ملیر کو آپ سے کوئی دو گٹے پہلے میں نے ان کو آرڈر دی جیا تھا کہ وہ انکواری ہولڈ کریں اور معلوم کریں کہ آیا اس میک میں کے کوئی اس طرح کے وہاں پر انتظامات ہیں کہ نہیں اور اگر نہیں ہے تو بٹ ایک چیز کو آپ اپریشیٹ کریں کہ کچھ لوگوں کو تھوڑا سا خود بھی جو ہے پرکوشن جو ہے یہی مسئلہ ہے کمیشنر صاحب ہر سال یہ ہوتا ہے نہانے پر پابندی بھی لگائی جاتی ہے اور جو انتظامیہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے لوگوں کو آباہی دینے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن ہر سال اسی طرح افسوسناک حادثات پیش آتے ہیں آخر لوگوں کو ان میں شعور اجاگر کرنے کے لیے کیا اس طرح کی کوئی مہم چلائی جاتی ہے کہ ان کو روکا جا سکے میرا خانے اس کی بہت ضرورت ہے اور یہ ہم اجتماعی طور پر ایز ایز سیول سوسائیٹی ہم جائے اپنا ہر ایک سیگمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور سردست تو اس پر مجھے اپنا دلی طور پر مطلب بہت افسوس ہے لیکن مستقبل میں ایسی چیزوں کی مطلب پیش بندی کرنے کے لیے یہ نہ ہو ہم انشور کریں گے کہ وہاں پر کوئی اپنا چوکیدارہ سسٹم یا کوئی وہ سیکیورٹی کا ایسا وہاں پر ہو نظام کہ لوگ اپنا غیر ضروری طور پر اس طرح کے حال سے نہ ہوا کمیشنر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور اہم مسئلہ جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کراچی کی بائیس کلومیٹر طویل سمندری پٹی ہے یہاں اگر ریسکیو اہلکاروں کی امتادات دیکھیں تو کچھ سو کے قریب مجھے معلوم ہوئی ہے جو کہ ہے آپ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہوں گے تو یہ صرف سو اہلکار بائیس کلومیٹر طویل یہ پٹی اکثر اہلکار ایسے ہیں جو کام پر آتے ہی نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی طویل پٹی کے لیے مزید ریسکیو اہلکاروں کی ضرورت ہے اور جو موجود ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پر اگر نہیں آ رہے تو ان کی بھی پکڑ ہونی چاہیے بہت شکریہ کمیشٹر کراچی ہمارے ساتھ تھے اور جو ایفرٹس کیے جا رہے ہیں کمیشٹر کراچی کی جانب سے اس سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے آمیر کمیشٹر کراچی جیسے سے کہہ رہے تھے کہ بیسیکر جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ بلدیا کی ہے آپ اس معاملے پر کافی ریپورٹ بھی کرتے رہے ہیں ڈاکیمنٹریز بھی بناتے رہے ہیں بڑا کام کیا ہے آپ نے آپ کے سمجھتے ہیں کیا بلدیا اپنی جو بنیادی ذمہ داری ہے اس کو ادا کر رہی ہے نہیں بالکل بھی نہیں میرا جو ذاتی قیال ہے کہ اگر آپ 22 کلومیٹر کی پٹی دیکھیں جو سی ویو ہے اور سی ویو والی پٹی ہے کلیفٹن والی پٹی ہے اور دو دریہ والی تو یہ تو کلیفٹن کنٹومنٹ بورٹ کے علاقے میں آتا ہے اور وہاں سے کلیفٹن کنٹومنٹ بورٹ باقیدہ ٹیکس بھی حصول کرتا ہے اور یہ جو ہاگز بے کی پٹی ہے جس میں سینس پیٹ بھی آتا ہے فرنچ بیج بھی آتا ہے اور دیگر تفریح مقامات آتے ہیں یہ بلدیہ کی پٹی ہے یہاں سے ٹیکس بھی حصول کیے جاتے ہیں مگر اگر آپ انتظامات دیکھیں تو صرف ایک ریسکیو سینٹر ہے جو ہاگز بے میں قائم ہے مگر اگر آپ اس کی ہم گئے ہیں وہاں وزٹ کیے ہیں تو وہاں نہ تو ایمبلنس کوئی موجود ہے اگر ہاگز بے میں کوئی شخص ڈوب جاتا ہے سینسپیٹ پر کوئی شخص ڈوب جاتا ہے اس کو اگر فوری طبیعی انداد پہنچا نہیں تو وہاں کوئی ہسپیٹل موجود نہیں ہے اس کو فوری طور پر سیول ہسپیٹال لانا ہے اس کے لیے ایمبلنس لازمی چاہیے وہاں ایمبلنس موجود نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ریسکیو کے لیے بنیادی چیزیں ضرورت ہے واش ٹاورز ہوتے ہیں جو لوگوں کو منیٹر کر سکیں مگر وہاں پہ واش ٹاورز موجود نہیں ہے چیک ہے اچھا یہ تو ہمارے جو بلدیا کی ذمہ داری اس پر تو ہماری بات ہوگی لیکن انجیوز بھی کام کریں احسان صاحب کل ہی کا واقعہ ہے جو ہم نے ایک ویڈیو دیکھی آپ کی اورگنیزیشن نے جاری کی تھی اس سینسپیٹ پر ایک ڈوبتے ہوئے شخص کو بچایا تھا کس طرح سے آپ کی انجیوز یہ کام کر رہی ہے کیونکہ جب ہم نے ابھی کمیشنر کراچی سے بات کیا کہ سو ریسکیو اہلکار کیا اتنی بڑی پٹی کے لیے کافی ہوں گے دیکھیں لاجیہ بات یہ ہے ابھی کمیشنر صاحب سے بات رہی کمیشنر صاحب صاحب کیونکہ ابھی ریسنٹ لی آئے ہیں ان کو زیادہ معلومات اس بارے میں نہیں ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلدیا کے سی ڈی جی کے کے انڈر میں آتا ہے اور سی ڈی جی کے کے ایک دپارٹمنٹ ہے فائر دپارٹمنٹ اس میں لائف گارڈ بھی ہیں بٹ وہ پورے نہیں ہوتے میرے پاس پاکستان لائف سیونگ فانڈیشن ہم لوگ چند ہم لوگ پچھلے دس سال سے سنس ٹو تھاؤزن فور سے کام کر رہے ہیں پیلز ریسکیو کے نام سے ہم جانے پہچانے جاتے ہیں اور ہم میرے پاس کم او بیش دو سو سے اوپر لائف گارڈ ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم جتنی ضرورت ہوتی ہیں ہم ان کو لیتے رہتے ہیں اور ہر وقت ہماری ٹریننگ کا سیشن چلتا رہتا ہے بھائی نے بات کی کہ وہاں پہ ایک ریسکیو کا ان کا ہاگز بے پہ مین ڈراؤن آبارڈ کے پاس ایک آفیس ہے ہمارا بھی سینس پیٹ پہ ایک آفیس موجود ہے ہمیں یہ ایج حاصل ہے کہ ہمارے جو لائف گارڈ ہیں وہ پراپر ٹرینڈ ہیں کیونکہ سرف لائف سیونگ نیوزیلینڈ سے ہر سال ٹریننگ ہوتی ہے ابھی بھی سپٹمبر میں ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے دس لوگوں کا جو ان کو ری ٹرین کرے گا تو ہمارے پاس جو دو سو کے قریب جو لائف گارڈ ہیں وہ انٹرنیشنل سٹنڈرٹ کے اوپر سیکھے ہوئے ہیں اور ان کو نیوزیل ریسکیو کا بہت بہتر پتہ ہے جو کہ پاکستان میں کسی اور کو نہیں پتہ یہ جو آپ کے لائف گارڈ ہیں یہ بہت ٹرینڈ بھی ہیں کیا جو سرکاری لائف گارڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوارڈینیشن نہیں نہیں بلکل کوارڈینیشن ہے اور ان کے جو سرکاری لائف گارڈ ہیں وہ بھی ساتھ میں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور بیسکلی ہمارے پاس جو لائف گارڈ ہیں اگر آپ لائف گارڈ کی بات کرو تو یہ لائف گارڈ بنتے ہیں کہاں سے سب سے پہلے تو یہ سمجھا جائے کیا کہ کراچی شہر کا کوئی لڑکا لائف گارڈ بن سکتا ہے کیا کوئی سوچے کہ میں جاؤں اور میں لائف گارڈنگ شروع کر دوں تو یہ پاسیبل نہیں ہے ہمارے جو لائف گارڈ مٹیریل جو لوگ ہیں وہ ہیں ان ویلیجرز کے لوگ جو فشرمین ہیں جو اس ساحلی پٹی پہ رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جن میں وہ لوگ رہتے ہیں اور وہ ان کے جو بچے ہیں جو پوری زندگی سمندر میں جاتے ہیں like میرے اور آپ کے بچے شہر میں رہتے ہیں اور وہ جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ساتھ آٹھ سال کے وہ بیٹ بول پکڑتے ہیں اور گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں کرکٹ کھیلنے تو ان کے بچے جو ہیں وہ نیٹ پکڑتے ہیں اور وہ جا کے بورٹ پر بیٹے آتے ہیں تو ان سے اچھی تو سویمنگ کو ہی جانتا نہیں ہے تو لائف گارڈ بننے کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے جو آپ جب کولیفائی کرتے ہیں لائف گارڈنگ کے لیے تو وہ ہے آپ کو سویمنگ آنی چاہیے اور سویمنگ وہ بھی سمندر کی ہمارے یہاں کتنا ہے اس شہر کے اندر کتنے پولز ہیں کتنے لوگ ہیں اس سٹوڈیو میں جتنے لوگ ہیں آپ بلائیں ان کو اور ان کو گنتی کریں لیکن اس سویمنگ تو ان کو اچھی طرح آتی ہے ٹرین بھی کر دیا جاتا ہے لیکن آلات کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے آہے کتنے کتنی لائف بورٹس ہیں کتنی لائف جیکٹس ہیں ہمارے پاس لائف جیکٹس نہ ہونے کے برابر ہیں اور بورٹس تو کوئی ہے ہی نہیں ایک بورٹ تھی وہ بھی خراب ہو چکی ہے دوسرا یہ کہ جو کمشنہ کراچین ابھی یہ کہا کہ لوگوں میں آگاہی کی ضرورت ہے بلکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں اگر میرا اپنے خیال میں حکومت کیلئے بھی کوئی آگاہی مہم چلانی چاہیے کہ واحد ملک ہوگا کہ جہاں پہ لوگوں کی تفریح پر پابندی لگا دی جاتی اس کا واحد حل یہ دون لیا جاتا ہے اب بچوں کی چھٹیاں ہیں موسم اچھا ہے لوگ ساحل سمندر پر نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے تو یہ کرنے کی بجائے کہ کوئی آپ ایک ایسا پوائنٹ بنا دیں جو کوئی بلکل محفوظ پوائنٹ ہو جہاں پہ لوگ جا کے تفریح کر سکیں اور لوگوں کو آپ وہاں پہ اویر کریں آپ لوگوں کو ایک نارمل حل ڈھونڈ لیے کہ ہر گرمیوں میں جو ہے ون فارٹی فور لگا دیتے ہیں یعنی دہانے پر پابندی کے بجائے اگر ساحل کو محفوظ بنایا جائے محفوظ بنایا جائے میں آمیر کی اس بات کے تھوڑا سا تھوڑا سا میں ایجوکیٹ کر دوں بیسکلی اب یہ سیشن جو ہے جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے بچ سکتے نہ بچا سکتے تو یہ سوچنا میرا کہ میں لائف جیکٹ پہن لوں گا تو بچ جاؤں گا لائف جیکٹ ایک فلوٹنگ ڈیوائس ہوتی ہے جب آپ اس موسم میں جب ویو بہت ہائی ہیں جب ونس بہت تیز ہیں اگر آپ لائف جیکٹ پہن کے چلے جاؤ گا تو آپ پانی میں بہ جاؤ گا یہ جو کل آپ کی ویڈیو آپ نے جاری کہ ایک سینڈ سپٹ میں جو ڈوپتے ہوئے شخص کو بچایا ہے انہوں نے بڑی جان پر کھیل کر وہ لائف گارز اور وہ بہت دور تک چلے گئے اس کی وجہ ہے وہ آپ اگر ویڈیو دیکھیں اور وہ ویڈیو آپ چلا رہے ہیں ویڈیو کر دیکھیں تو اس ویڈیو کے اندر کم از کم دس منٹ لگے ہیں اس شخص کو نکال لگے ہیں بڑا ٹائم لگا ہے اس کو نکال لگے ہیں اس نے دیئے دیکھا گیا وہ اور مزید پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں اس کی وجہ ہے دیکھیں ہمیں نورملی آنکھوں کو جو نظر آتا ہے وہ پانی سمندر سے شور کی طرف آ رہا ہے ساحل کی طرف اور لوگ اس میں کھیل رہے ہیں لیکن جو پانی آ رہا ہے اس کا ایک وے بنتا ہے جو واپس جاتا ہے جو پیسج کہلاتا ہے وہ ایک پیسج ہوتا ہے جس کو رپ ٹائٹ کہتے ہیں دنیا میں 99.9% جو ڈیتھ ہوتی ہیں اس پیسج کی وجہ سے ہوتی ہیں جا پانی واپس جا رہا ہوتا ہے یہ صرف لائف گارڈ یا جن کو یہ پتہ ہے جو اس بیچ ایڈیوکیشن کو سمجھتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر کسی کو بچانا ہے تو اگر وہ رپ کرن میں پھس گیا ہے تو وہ اس رپ کرن سے دنیا کا سٹرانگ سے سٹرانگ سیومر بھی اس کو نکال کے لے کے نہیں آ سکتا تو اس کو اس پیسج سے نکل کے واپس ویف پہ چڑھنا پڑتا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ دور لے جا کر اور واپس ویف پہ چڑھا اور ویف کے ساہرے واپس آیا ہے انہوں نے پورا ایک لمبا چکر لیا تھا کیونکہ جس پیسج میں وہ شخص پھنس گیا تھا اس میں جتنے لوگ بھی جاتے ہو دوب جاتے ہیں دیکھیں جتنے بھی دروننگز ہوتی ہیں ہمارے ہاں اگر آپ نوٹس کریں تو وہ دروننگز جو ہیں وہ چین سسٹم میں ہوتی ہیں یہ لکی لیے کارنی گیا ہوا تھا اور اس کو نکال بھی لیا لیکن آپ نوٹس کریں کہ اگر ایک شخص دوب رہا ہمارا بہت جوینٹ فیملی کلچر ہے اگر میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا ہوں دس لوگوں کے ساتھ اور کہ میرا بچہ میرا بھائی میرا دوست دوب رہا ہے تو میں چھانے لگاؤں گا لیکن مجھے بلکل پتہ نہیں ہے میں جس پانی میں جا رہا ہوں جس دوب رہا ہے جس کی وجہ ہے وہ رپ کرنٹ رپ ٹائٹ جس کے اندر وہ پھسا ہے اس میں سے وہ واپس نہیں آ سکتا تو جب بھی دوبتے ہیں دو دوبتے ہیں چار دوبتے ہیں پانچ لوگ دوبتے ہیں ابھی جو آپ گھڑاپ کی نیوز چلا رہے ہیں چار لوگ دوبیں دیکھیں یہ پانی کا وہ بہا ہوگا جس میں یہ گئے ایک دوب رہا ہوگا دوسرا اس کے پیچھے گیا ہوگا اچھا یہ جس طرح سے تھا کمیشنر صاحب سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ ڈیم کی وہ بات کر رہے تھے کہ ڈیم کی طرف تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ڈیم کی طرف لوگ جائیں گے لیکن یہ ویڈیو کل کی ہی ہے یعنی کل بھی لوگ سینڈ سپیٹ پر پیکنک منانے گئے ہوئے تھے اور وہ پانی کے اندر تکھیں گے آج بھی آپ کو ویڈیو مل جائیں گی آج بھی آپ سینڈ سپیٹ کا ایک کامرامن کو بھیجیں وہاں پر رش ہوگا یہ تو آج کمائی کا ذریع ہے نا پلیس آلے ون فورٹی فور لگا دیں اور وہاں پر آپ دیں دیکھیں ون فورٹی فور کو لگانا اور اس کو امپورس کرنا دونوں دیفرنٹ چیز ہیں آپ کیسے لاکھوں لوگوں کو رکھیں گے یہ ہی نا آخر میں تو ہمارے پاس حل یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نہانے پر پابندی نہیں لگائیں آپ اس ساحل کو کسی طریقے سے میکنک بنا دیں کوئی ایک پوائنٹ بنا دیں کوئی ایک پوائنٹ آپ ڈکلیئر کر دیں گے بھائی یہاں پہ آپ پیکنک بنانے کے لیے بہت شکریہ عامر احسان صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ تشریف لے کر آئے پروگرام کا اختتام ہے اور ایک پیغام ایک درخواست یہ ہے کہ تفریق کے لیے ضرور جائیں پر پانی مجانے سے احتیاط کریں کیونکہ احتیاط ہمیشہ افسوس سے بہتر ہوتی ہے اسی کے ساتھ آپ مجھے دیجئے اجازت کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ